ایک ایک انسان کی حفاظت کرنے والا انسان تو دور کی بات حدیث میں آتا ہے کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چھوٹی چل رہی ہے اللہ کو اس کی قدموں کی چاپ آ رہی ہے اگر اللہ اس کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں How is it possible کہ آپ کی قدموں کی چاپ نہیں سن رہے How is it possible آپ کی سرگوشی نہیں سن رہے How is it possible آپ کے دل کی آواز نہیں سن رہے کیسے سوچ گیا تین رات آپ کی حفاظت کرنے والے اولم یرو علیت ویری فوق ہم صاف فاتح و یقبیز ما یم سکبنا اللہ الرحمن کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اڑتے پھرتے ہیں کون اڑاتا ہے کون کی حفاظت کرتا ہے ما یم سکوہنہ اللہ الرحمان رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اڑاتا ہو آپ بھی اڑیں پرواز کریں اس آسمان میں آپ کو تھامنے والی ذات موجود ہے اللہ رب العالمین اور وہ تھام رہا ہے اس نے تھاما ہوئے آپ کو کتنے مسئلے مسائل سے اس نے آپ کو بچایا ہوئے نہیں پتا ہمیں مایکرو آرگنیزمز کی دنیا ہمارے سامنے کھل جائے نا اگر بیکٹیریا جنہ سیم مایکرو آرگنیزمز تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح آنکھوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کس طرح نوز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کس طرح ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کس طرح نیون سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ کا کنٹرول زیرو ہے اپنی باڈی پر اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ الحفیظ پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کو بتایا تو کیسے ممکن ہے کہ آپ گرے اور اللہ کو پتا نہ لگے کیسے ممکن پتہ گرا اللہ کو پتا بے جان چیز گری اللہ کو پتا آپ گرے اللہ کو پتا ہے نہیں کیسے سوچ گیا آپ نے شیطان نے اتنا زیادہ آپ کو گمراہ کر دی گارنٹی دے لی اللہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ہماری آئیز کے انڈر ہو مدد مانگ کر تو دیکھو آئیم دا گارڈین ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے دلوں کو میں بدلتا ہوں میری دو اگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے کچھ نہیں کر سکتے تم میں بدلوں گا اس دل کو کنیکٹ ویڈ می آئی کنٹرول ایوری ایٹم کنیکٹ ویڈ می کدھر لوگوں کے پاؤں پڑھتے پھرتے ہو مجھے ایک نوٹ کر کے حدیث سنیں جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس نے اللہ اس کے گارڈین ہے اللہ الحفیظ ہے سوچو جس نے فجر کی نماز چھوڑی کتنا بڑا رسک لیا اس کو دنیا کا سب سے بڑا رسک لیا اس میں صبح اٹھتے ہیں اگر وہی کانسٹ کے لیے اٹھنا ہوتا صبح کا فوراں اٹھ جاتے ہیں